موسیقی اسلام ایکوم بیئر فین امید ہے آپ سب لوگ بلکل حرید سے ہونے آلے ہو اچھا ریسنٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مال روڈ کی وہ جو بیک سائیڈ ہے اس کو بھی اکھاڑ دیا ہے تو ہم لوگ وہاں پہ چلیں گے وہ جو اکھاڑ کے اس جگہ کو نیو کرنے کے کوشش کی جاری ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویلوگ میں تو باقی مری کا جو ہے وہ سسٹم ایسا بنا ہوئے کہ آپ دیکھیں بلکل بھی ٹورسٹ نہیں ہیں پاکستان کے حالات ہی اتنے خراب ہیں کہ ٹورسٹ کیا آئیں گے چاہے ویکنڈ ہو یا کوئی بھی موقع ہو مین جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے نا مری اس میں انٹرنس کا جو مین رستہ ہے نا پورے پاکستان سے ایک تو اپٹ آباد والی سائیڈ ہے وہ اپن ہے اگر یہاں سے کوئی آنا چاہے تو دوسری سائیڈ جو ہے نا وہ راولپنڈی والی ہے تو راولپنڈی والی سائیڈ سے تو جب بھی پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو مری کے اندر انٹر ہونا تو اسے نا ڈیفیکل ٹاسک ہو جاتا ہے اسلامباد راولپنڈی سے انٹر ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی ریکمنڈیڈ نہیں ہے پاکستان کے حالات جب تک بہتر نہیں ہوتے آپ لوگ مری کو جو ہے وہ نہ وزٹ کریں کبھی بھی نہ وزٹ کریں تو یہ جو احتجاج وغیرہ چل رہے ہیں نا یہ ختم ہو تب ہی مری کو وزٹ کرنا چاہیے ادر وائز نہیں کرنا چاہیے تو چلتے ہیں مارلوڈ کے ڈیفرنٹ کلپس آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آج تھوڑا رش کم ہے تو مارلوڈ پہ آفٹر آپریشن جو چینجز آئے وہ شاید آپ لوگ کو دکھ پائیں باکستان بھی کافی زیادہ ہے اس پہ بھی تفسرہ کریں گے تو چلیں اس انٹرسٹنگ سے ویلوگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویلوگ کو کافی زیادہ انجائے کرو گے ابھی ریسنٹلی ہم نے شارٹ ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کرنا ہے شروع کیا تو اس پہ کچھ لوگوں کے کومنٹس دیکھنے کو ملے شارٹ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے ہم لوگ مارلوڈ کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیں ابھی ڈیٹیل میں اس مارلوڈ کو دیکھتے ہیں اچھا یار کافی سرے لوگ جو پنڈیس ہیں وہ رستوں کی سیچویشن ہمیں جو ہے وہ کومنٹس سیکشن میں اگر بتا دیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں نا ان کا بہت سارا ٹائم جو ویسٹ ہونے والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے بہت ساری زلالت سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں تو اکثر ہمارے جو ایک اکنکل ہے نا راول پنڈی سے وہ ٹیکسی ویارہ کا ایٹھنگ کام کرتے ہیں تو وہ کومنٹس سیکشن میں نا ایسے کومنٹس کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ لوگوں کو نا انفارم کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے نا ایک صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے تو یہاں مری سے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی حالات خراب ہوں مری نہیں آنا چاہیے کیونکہ رستے میں بہت زیادہ بندے کو نا زلالت فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو تمام لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں راول پنڈی سے وہ کومنٹس سیکشن میں نا رستوں کے ریلیٹر یا جس کے پاس بھی انفرمیشن ہے وہ کومنٹس سیکشن میں پیسٹ کرتا رہا کرے ٹھیک ہے جس کو کومنٹ مجھے زیادہ انفرمیٹیو لگا اس کو میں پن بھی کیا کروں گا اور دوسری بات اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ بھی ہے اس کو بھی لازمی جوائن کر لیں اس میں بھی امید ہے انشاءاللہ آپ کو نا میکسیمم انفرمیشن دیکھنے کو ملتی ہی رہا کرے گی باقی یہ دیکھیں مال روڈ کتنا کشادہ ہو چکا ہے کتنا کھلا ہو چکا ہے کہ ایزیلی فریم کے اندر سیٹے نہیں ہوتا آفٹر آپریشنز یہ دکانوں کے آگے سے کافی زیادہ جگہ خالی کروائی گئی ہے اب دکانوں کے اندر ہی ہیں سامان مال روڈ کافی زیادہ خوبصورت ہو گیا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا اپنی کشادگی کی وجہ سے وہ زیادہ کشادہ ہو گیا مال مال روڈ کافی زیادہ 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 براین اور اس کے علاوہ جب تک ہم مال روڈ کے اس حصے تک پہنچتے جہاں پہ مال روڈ کو نہ اکھاڑا جا رہا ہے اب تک ہم جو ہے وہ سنو فال کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہیں گے کہ کب مری کے اندر جو ہے وہ سنو فال سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ مجھے بہت سارے کومنٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں دیئر فینڈز مری کے اندر نا برف باری یعنی کہ سنو فال جو ہے وہ دسمبر کے لاسٹ ویک سے سٹارٹ ہونی ہوتی ہے یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے تقریبا جو پشلے دس پندرہ سال میں دیکھے نا تو ایک سیکٹ یہ جو پشلے سال جو گزرا دوزر چوبیس کا اس میں جو ہے وہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں نہیں ہوئی دوزر تیس کا دوزر تیس کا جو لاسٹ ویک تھا نا دسمبر کا اس میں سنو فال نہیں ہوئی تو ایسے اس سے پشلے اگر دس پندرہ سال دیکھیں نا تو ہر دفعہ ہمیں دسمبر کے لاسٹ ویک میں سنو فال جو ہے وہ دیکھنے کو مل ہی جائے کرتی تھی لیکن اس ائر یہ جو دوزر تیس تھا اس میں نہیں دیکھنے کو مل ہی اس سے پشلے دس پندرہ سال کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں دسمبر کے لاسٹ ویک میں سنو دیکھنے کو ملتی تھی تو اس بیس پہ نا اس ائر بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دسمبر کے لازٹ ویک میں جو ہے وہ سنو دیکھنے کو مل ہی جائے تو اللہ سے دعا ہے اللہ کرے مل جائے آپ لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں باقی یہ جو ابھی ریسنٹ لیئر گزرا اس میں تو ہمیں ایک منت لیٹ سنو جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی پورا ایک منت اچھے آرے یہ مال روڈ کا وہ حصہ ہے جس کو اکھڑا جا رہا ہے یہ دیکھیں کافی سارا یہ اکھڑ بھی چکا ہے یہاں سے یہ دیکھیں جی ڈیفنس مال روڈ کے نا اس حصے کو اکھڑ کے یہاں پہ یہ جو روڈ ہے اس کو نیو منایا جائے گا لیکن ریسنٹ ویلوگ میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ابھی اس کو نہیں اکھڑنا چاہیئے تھا اس کی لوجیکل ریزن بھی میں نے آپ کو اکھڑا ہی تھی کیونکہ آکر سنو فال کا سیزن آ رہا ہے تو سنو فال کے سیزن میں ہیوی مشنری یوز ہوتی ہے روڈ کو صاف کرنے کے لیے روڈ کو کلیر کرنے کے لیے وہ سنو کو اکھڑتے اکھڑتے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھار روڈ بھی اکھڑ جاتی ہے تو اس لیے بہرحال چلیں جو بڑے لوگ ہیں ان کی سوچ ہم سے بہتر ہو سکتی ہے انہوں نے کسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی ہے کام سٹارٹ کیا ہوگا تو میں نے ایڈیسنٹ ویلوگ میں بھی معذرت کی تھی کہ مجھے اپنا اپینین نہیں دینا چاہیئے تھا میرا جو کام ہے وہ کرنا چاہیئے تھا دیکھیں مال روڈ اکھڑ کے نا جب نیو ہو جائے گا پھر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس ٹائم پہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا مال روڈ کتنا انٹرسٹنگ ہو جائے گا تو باقی اس کے علاوہ امید ہے کہ یہ اپیسوڈ آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمارا افیشل ویڈیو گروپ لازمی جوائن کریں ہر ویڈیو کی نا ڈسکرپشن میں اس کا جوائننگ لنک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ فری اف کاس اس کو جوائنگ کر سکتے ہیں باقی یہ روڈ کو کھڑنے کا کام چل رہے ہیں یہ بھی چلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں یہ پروسیس کے کس طرح ہو رہا ہوتا ہے پھر اس ویڈوگ کو اینڈ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کیا ڈسکس آپ کے ساتھ لیکن آج پھر کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی